بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شیر شاہ حوث پہ ہمارے برادر زیباکار عزت محاب پیر سید عبرہ حسین شاہ صاحب میاں والا شریف آپ میرے پاس تشریف لائے میں کیونکہ حج بیت اللہ پہ گیا تھا اس کی مبارک بات کے سلسلے میں میں ان کا بڑا مشکور ہوں یہ سادار ہمیشہ مجھے عزت اور پیار سے نوازتے ہیں میرے انتہائی قابل قطر دوست میرے بھائی عزت محاب بشیر کمال صاحب جو آل رسول کی محبت سے انتہائی بیرامن بھی ہیں اور ان کے اندر جو عقیدت ہے وہ لفظوں سے بیاننے کی جاتی ہیں ہمارا چھوٹا عزیز ان کا بیٹا عبداللہ بشیر صاحب اور میرے سونا پیر کے نام سے آپ کا اصل نام ہے بابا محمد زانزان علماروخ سونا پیر صدگار سونا پیر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو ایک شیخ تھے پیر صاحب سے انہوں نے محبت سے ان کو سونا پیر کہتے تھے کیونکہ یہ جوانی میں تھے بھی بہت سونا لیکن اس وجہ سے ان کو سونا نہیں کٹھاتا تھا ان کی زبان سے اہل بیعت اتحار کا ذکر ہوتا تھا اور وہ انہوں نے ساری زندگی سونی گفتگو کی اپنی زبان سے اہل بیعت اتحار کا ذکر کیا جس وجہ سے ان کو پھر سونا پیر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمارے صاحب تشریف فرما ہے جناب محمد عظم کشتی ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائے بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے میں ہمارے جو بیانیاں ہے وہ صرف دو دو تین تین منٹ کا اوڑا میں ابرار شاہ صاحب کو کہوں گا کہ آج جس طرح حرمت سعداد پہ اور سعداد کی اوپر امنیاں اٹھائی جاتی ہیں یہ اہل بیعت کی محبت یا سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جیسے گفتگو کی جاتی ہے آپ جب فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بابا جی آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حج بیعت اللہ کی صادق حاصل کی اور ہمارے لئے بھی دعا کرنا کہ اللہ کا ہمیں بھی دوبارہ اپنے دار کی زیادت نصیر کرے عظمت سعداد میں یہی کہوں گا کہ پوچھے میرے رسول سے کوئی عظمت حسین نہیں اور بکشش کا ہے وسیدہ محبت حسین کی اور جس کو یقین ہے کہ شافیہ محشر ہے مصطفیٰ دل سے نکال دے وہ عدابت اور جہرے انسانیت وہ شخص پا سکتا نہیں جو در آل نبی پر سر رکا سکتا نہیں اور جس کو حاصل عشق اہل بیعت کی دولت نہ ہو اس کے دل میں قبریہ کا بیار آسکتا اور یاد رکھنا جو اہل بیعت سے رنجش کی بھول کرتا ہے ایک نئے چشتی صاحب ہزار سجدے کرے سب فضول کرتا ہے اور جو شخص آل محمد پر بھیجتا ہو درود اللہ اسی کی عبادت قبول کرتا ہے مابعہ سرکار فرما رہے تھے کہ اہل بیعت سے محبت کرنے کا آجر کیا ہے تو آجر یہی ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جو بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سرکار کماتے ہیں وہ محبتہ نہیں وہ شہید ہوتا ہے اور آجر رسالت یہ ملتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن ہوتا ہے جو میری اہل بیعت اور میری آل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی قبر میں جنت کے دو تو واضح کھو دی جاتے ہیں اور تنویر بھائی جو آل رسول سے محبت کرتا ہے جو اہل بیعت رسول سے محبت کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ میری آل سے محبت رکھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو جنت میں اس طرح دا حل کیا جاتا ہے جس طرح دلہ دلہم کو لے گیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں اپنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میرا قرآن دوسری میری اطرت آپ نے فرمایا میری اہل بیعت جس نے میری اہل بیعت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی کیونکہ گھر فاطمہ زہرہ کا قبلہ گھر فاطمہ زہرہ کا بڑی شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے قرآن کا گھر ہے اور اسلام کی عین میں یہ امام کا گھر ہے یہ گھر مومن اور منافق کی پہچان کا گھر ہے وہ آج سیدہ کائنات کی باتیں کرتے ہیں پہلے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھیں اللہ اکبر تیرے جہاں میں جب تک اصول زندہ ہے اسی سب تیرے جہاں میں جب تک اصول زندہ ہے آہ تجھے ماننا پڑے گا میرا رسول زندہ ہے بلا وجہ نہیں درود کی چادر اسی حجاب کے نیچے پاک بطول زندہ ہے اسی حجاب کے نیچے پاک بطول زندہ ہے اور جس دل میں جو بہیدر دی نہیں وہ ہے بفتان دا لیلہ اور جڑا جان کے صدرنوں بابا جی جڑا جان کے صدرنوں چھوڑ بنجے کوئی جو مردی ہوئے جڑا جان کے صدرنوں چھوڑ بنجے اس بندے دیکھا دا گلا اور وہ اپنے آپ نے جیدیا نہ سمجھے ہے کالو انہ لیلہ جدہ پیر ہوئے حسنین دا بابا کیوں نے آکھے جنت بسم اللہ کیوں نے آکھے جنت بسم اللہ کیونکہ اللہ نے پوری کائنات خلق ہی آل محمد بھی محبت چکی تھی تخلیق پنجتن پر خدا کو غرور ہے اور اور صافق عبریہ کا انہی سے ظہور ہے اور چادر تطہیر سے یہ ہو گیا ایاں بندہ وہ ریجس ہے جو آل محمد سے دور ہے بندہ وہ ریجس ہے جو آل محمد سے دور ہے بندہ وہ ریجس ہے جو آل محمد سے دور ہے کیوں کہ دکھ چلے جگہ دیا پیرہ نے جسی صاحب دکھ چلے جگہ دیا پیرہ نے زہرہ دیا بدر منیرہ نے کسی کوفیو ربدہ ڈر پولیا کسی ٹکڑے ٹکڑے جنہوں کر چڑیا ہوتے آپ قرآن دیا تفسیرہ نے دکھ چلے جگہ دیا پیرہ نے اور یاد رکھنا آل نبی دا جیڑا بے عدد ہوئے او دے نال میں قدو کلام کرنا اور قیدی شام بنیا شام ویرے ہر تھا ذکر او دا صبح شام کرنا پرتے داراں بزار جنال جس دے اس دے گھرنوں لکھا سلام کرنا میرا دکھی امام سجاد عبراد ایک کلام سارا اے او دے نام کرنا اب میں آپ نے بڑی خصورت کو فتدور فرمائی سید عبراد حسین شاہ صاحب نے اب میں گزارش کروں گا سونا پیس سرکار سے کہ وہ دو تین منٹ میں اوزے میں سمندر بند فرمائی اللہ اشألکم علیہ اجرن بلن موددہ سے قربان صدق اللہ المولان عظیم اللہ خانتے والجلال والاکرام کی لارائب کتاب مبین سے آیات مبسا تلاوت کی ہے سبحانہ کرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے تمام صحابہ سے پوری کائنات سے پوری انسانیت سے کہ لا اشألکم تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ارے تم کو قرآن سکھایا ہے اللہ کی وحدنیت کی پہچان کروائی ہے تمہیں باطل مذاہب سے چھڑا کر حق مذہب کی پہچان کر رہی ہے انت دین اند اللہ علیہ السلام تمہیں بتایا ہے مگر تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا کچھ نہیں چاہتا تم سے اِلَّا الْمَوَدَّتَهِ الْقُرْبَا مگر جو ہمارے قرآبتدار ہیں ان سے مبتت کرنا تمہاری نماز بھی قبول ہے تمہارا روزہ بھی قبول ہے تمہارا حج بھی قبول ہے تمہاری زکاة بھی قبول ہے تمہاری خیرات بھی قبول ہے تمہارے روزے بھی قبول ہے اس وقت تک قبول ہوں گے جب آپ آلِ محمد سے محبت کریں گے آلِ محمد کے بغیر جو عجرِ رسالت اللہ نے مانگا ہے ارے حکم دیا ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے نہیں مانگا ارے جو کام کرتا ہے مزوری اس کی ہوتی ہے ارے جو کام آلِ محمد کرتے ہیں پوری قائرات میں نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسی کے اندر اتنی باور ہے نہ کسی کے اندر اتنی جنت ہے ہوتی ہے آلِ محمد نے وہ کام کیا ارے بڑے بڑے جوان نہیں کر سکتے تو فرمایا آلِ محمد کے ساتھ عجرِ رسالت ہے یہ لازم و ملزوم ہے تمہاری نجات ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مند ہے اب کشتی کا ذکر ہو رہا ہے کسی اور چیز کا کیوں نہیں ذکر کیا کسی اور چیز کی بات نہیں کی کشتی کی کیوں بات کرتے ہیں بار بار ارے کشتی کی مثل ہے کشتی کی مثل ہے ارے دنیا والو سمجھ لو جو کشتی میں جاتا ہے وہ کنارے میں پار لگ جاتا ہے اور جو کشتی سے تریز کرے گا وہ لاکھ ہی مادت کرے وہ بے کار جاتا ہے علی نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں ان کے نقصے قدم سے دین کے اصول بنتے ہیں نہ پوچھ ان کے باپ اور دادا کی مندل جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں اور آخری پیغام سید منشاہ بخاری سرکار آپ کی درگاہِ آلیہ بابا سید شیر صاحب علی سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ آپ کی نظر کرتا ہوں آؤ جس نے ہر بڑھنا ہے آپ کا کھلا ہے دروازہ میرے حسین کا آؤ آپ جس نے ہر بڑھنا ہے محمہ محمہ یہ حسین کے آمدناکنی یہ باقی ہے جس کا دل کرے جس وقت چاہے جس مردی سے آ جائے جس سمس سے آ جائے حسین کا دروازہ کھلا ہے تمہارا آنا ہے حسین کا کھلا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک کچھ کیا اور گفتر کھلا ہے مہتر بچوں کیجئے حسین کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھلا ہے نمازیوں حاجیوں غازیوں قرآن کے حفاظ علماء مشیخ تم کو یہ پیغام دہنا چاہتا ہوں آؤ جس نے ہر بننا ہے اب تک کھلا ہے دروازہ میرے حسین کا جس کا دل کرے تم چاہتے ہو کہ بارگاہ الہی میں ہماری قبولیت ہو جائے واللہ باللہ تلہ بچ نکر حسین کیا کرو قبولیت کا درجہ تمہارے پاس آ جائے ماشاء اللہ قبیہ پاست اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری آن کے بغیر درود پڑے میں محمد اس کو قبول نہیں کرتا ارے جس کو محمد عرگی قبول نہیں کرتا اس کو اللہ بھی قبول نہیں کرتا ارے جس کو اللہ قبول نہ کرے کسے کے اندر پاور نہیں ہے اور جس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو وہ حسین کے قدموں میں آ جائے قبولیت ہو جائے سبحان اللہ جس کی قبولیت گھران بھی نہ ہو کوئی بھی نہ ملے راہ حق دکھلانے والا وہ آل محمد کی چوکھڑ پہ آ کر اپنے آپ کو جھکا لے ارے جھکانا اس کا کام ہے قرب لاکہ دال ہو جائے اللہ کریم اس آسانے کو تا قیام قیامت شاد اور آباد فرمائے اور حضور کو میں یہ دخواست پیش کرتا ہوں کہ زیارت کے لیے فقیر کو بھی مہربانی فرمائیں آپ نے ساتھ رکھیں کیونکہ ہم یہ بتائیں گے حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کر اے حسین ابن علی ہم ادھر بھی تمہاری آل کے تمہارے نواسوں کے تمہارے کون کے غلام ہے قبر میں بھی غلام ہے عشر میں بھی غلام اب میں عزارش آخر میں کروں گا تنویر حسین گھوڑوی صاحب اور آزم کشتی صاحب آخر میں آخر امام علی مقید